آج سے اٹھارہ دن بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں خواتین کے عالمی دن پر عورت مارچ نکالنے کی تیاریاں کی جارہی ہیں اس حوالے سے مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور ابھی کچھ دنوں میں ہی ہر سال کی طرح اس کا بقائدہ منشور بھی جاری کر دیا جائے گا لیکن مارچ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے عورت مارچ نامی خواتین کے مارچ کو اسلامی طرز سے معاشرت کے منافع قرار دیتے ہوئے خود وزیر آزم سے اس پر پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے عورت مارچ ہر سال آٹھ مارچ کو بنایا جاتا ہے اور اس سال اس مارچ سے تقریباً ایک مہینہ پہلے ہی نو فروری کو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور القادری نے وزیر آزم کو ایک بقائدہ خط لکھا اور کہا ہے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے عورت مارچ کے نام سے خواتین کے حقوق سے متعلق آگاہی اور شعور بیدار کرنے کی مہم شروع کی گئی ہے بظاہر تو عورت مارچ کو حقوق نسمہ کے تحفظ کا عنوان دیا گیا ہے لیکن اس مارچ میں جس طرح کے بینرز پلے کارڈ اور ناروں کا اظہار کیا جاتا ہے اس سے یہ تحصر ملتا ہے کہ شاید مسئلہ حقوق نسمہ سے زیادہ اسلام کی طرف سے دیے گئے نظام معاشرت کا ہے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور یہاں کی اکثریت اصولی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے خواہش مند ہیں خط کے مطابق آئندہ آٹھ مارچ دو آزار بائیس کو منائے جانے والے یوم خواتین میں کسی بھی طبقے کو عورت مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے اسلامی شاعر معاشرتی اقدار حیاء و پاک دامنی پردہ و ہجاب بغیرہ پر کیچڑ اچھالنے یا ان کا مزاک اڑانے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے کیونکہ ایسا کرنا مسلمان آنے پاکستان کے لیے سخت عذیت تکلیف اور تشویش کا باعث بنتا ہے عورت مارچ کے خلاف پروپیگنڈے کا یہ پہلا باقیہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو بدنام کرنے یا اس پر پابندی لگانے کی یہ پہلی کوشش ہے لیکن اس بار یہ مطالبہ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ ایک وفاقی وزیر کی جانب سے ہے خود وزیر آزم سے براہ راس مطالبہ کیا گیا ہے نورالق قادری نے اپنے خط میں مزید لکھا ہے کہ عورت مارچ، حیاء مارچ، خواتین مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے رہ لیاں جلسے اور پروگرامات، منعقد کرنے والوں کو عورت کے حقیقی مسائل خاص طور پر عورت کا میراس میں حق، گھرلو تشدد، دفاتر اور کام کی جگہوں پر حراسگی اور ضروری مسائل کی عدم دستیابی، عورتوں کی تعلیم، جبرین نکاح، بیوہ اور یتیم کی کفالت اور ان کا تحفظ، جنسی استحصال، نانفقہ کی فراہمی، بغیرہ جیسے مسائل پر روشنی ڈالنے اور ان موضوعات پر حکومت کے لیے تجاویز اور آرام پیش کرنے کی ترغیب د یہ تھا نورالحق قادری کا عورت مارت اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی دیگر تنظیموں سے مطالبہ اور اب آپ کے سامنے عورت مارت کراچی کے گزشتہ سال جاری ہونے والے منشور کے کچھ نقاط رکھتے ہیں جس میں انہوں نے کچھ مطالبات سین حکومت سے اور کچھ مطالبات وفاقی حکومت سے کیے اس کے علاوہ بھی تقاریر میں تقریباً تمام مطالبات کیے گئے جو نورالحق قادری صاحب اپنے ختمے کر رہے ہیں عورت مارت کراچی کے منشور کے مطابق سنف اور جنس کی بنیاد پر تشدد کا خاتمہ کیا جائے ملک بھر میں تمام پولیس اسٹیشنز میں سنفی تشدد کے خلاف مقصوص ریپورٹنگ سیلز بنائے جائیں تھانوں اور عدالتوں میں ہیلپ ڈیف بنائے جائیں جہاں خواتین خواجہ سرہ اور غیر سنفی افراد تشدد اور حراسانی کے واقعات ریپورٹ کر سکیں نہ صرف یہ بلکہ سنفی اور جنسی اقلیتوں کے حوالے سے میڈیکل اور کاؤنسلنگ کے پ افراد کی صوبے بھر میں پناہ گاہوں اور محفوظ مقامات تک رسائی آسان بنائی جائے جبکہ موجودہ دار علمان اور پناہ گاہوں کی فنڈنگ بڑھائی جائے سندھ حکومت مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف مجوزہ بل فوری پاس کرتے ہوئے بچی اور خواتین کی زبردستی شادی اور مذہب کی تبدیلی کو روکتے ہوئے قصور واروں کو جلد اور موثر انداز میں قانون کے کٹہرے میں لائے اور ان کے خلاف ٹھوس ایکشن لے عورت مارچ کے ارگنائزرز نے مطالبہ کیا کہ غیرت کے نام پر عورتوں بچیوں خواجہ سراؤں اور غیر سندھی افراد کے قتل کو روکا جائے اور ایسا کرنے والوں کی خلاف قانونی کاروائی کی جائے عورت مارچ کے ارگنائزرز نے مطالبہ کیا کہ کام کرنے والی جگہوں پر خواتین کی حراسانی کے خلاف تحفظ ایکٹ کے قانون کو نافذ کیا جائے عورت مارچ نے مطالبہ کیا کہ سندھ میں بچیوں کے تحفظ کے لیے قائم مقصود سینٹرز کو جلد آپریشنل اور فنکشنل بنایا جائے اور ان کو یہ اختیار بھی دیا جائے کہ وہ بچوں کی کم عمری میں شادیوں کو روک سکیں ساتھ ہی وفا کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ تمام صوبوں میں معورہ عدالت قتل کو روکا جائے تمام اس انگ پرسنز کو فوری رہا کیا جائے اور اس حوالے سے کوئی تفریق کیے بغیر آئین اور قانون کو سختی سے لاغو کیا جائے مطالبات میں یہ بھی شامل تھا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران جو لوگ بے گھر ہوئے انہیں بائزت طریقے سے گھر فراہم کیا جائے یعنی ایک بقاعدہ منشور کے ہوتے ہوئے واضح مطالبات پر غور کرنے کے بجائے جہاں پچھلے سال عورت مارچ کے خلاف چند پوسٹرز کی غلط تشریح کر کے اور کچھ ناروں کی ویڈیوز میں رد و بدل کر کے توہین مذہب اور اسلام مخالف ہونے کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا کیا اسی غلط تاثر کو بنیاد بنا کر وفا کی وزیر برائے مذہبی امور کی جانب سے عورت مارچ پر فابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے صاحب خود موجود ہیں مفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب خیل صاحب بہت شکریہ ہمیشہ میں جوائن کرنے کے لیے خیل صاحب آپ نے وزیراعظم کو خط لکھا اور ظاہر ہے اس خط میں آپ نے کہا کہ عورت مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے اسلامی شاعر معاشی اقدار حیاء وہ پاک دامنی پردہ اور ہجاب بغیرہ پر کیچڑ اچھالنے یا ان کا مزاک اڑانے کی ہرگر اجازت نہ دی جائے کیونکہ ایسا کرنا مسلمان آنے پاکستان کے لیے سخت عذیت تکلیف اور تشویش کا بائیس بنتا ہے صاحب مجھے امید ہے کہ آپ نے جو عورت مارچ کا پندرہ نکاتی منیفیسٹو ہے وہ دیکھا ہوگا اس میں کیا ایسی بات ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ مزاک اڑاتا ہے کیچڑ اچھالتا ہے اسلامی شاعر پر معاشی اقدار پر حیاء اور پاک دامنی پر پردے اور ہجاب پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ مجھے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دینے کا جس طرح آپ نے اس طرف اشارہ کیا میں نے جو پندرہ نکاتی عورت مارچ کا منیفیسٹو ہے یا پروگرام ہے جو بھی ہے میں گزشتہ جو دو تین سال چار سال سے جو مسلسل عورت مارچ کے نام پر جس طرح ایک طوفانِ بدتویزی اور خاص کر دینی شاعر کا اور پاکستان کے اسلامی اور قومی اقدار کا جس طرح تمسخر اڑایا جا رہا ہے جس طرح کلوار کیا جا رہا ہے جس طرح اس کے ساتھ مذاب کیا جا رہا ہے میں نے اس پہ اپنے ایک اپنے جذبات کا یا بطور وزیر مذہبی امور جو کہ میرے فرائض منصبی ہیں اور اس کے حق رکھتے ہوئے میں نے وزیراعظم صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے بجائے اس کے کہ اسے یہ لگے کہ ہم ایک متشدد معاشرہ ہے اور ایک طرف ہم اگر لبرلز ہیں تو وہ بھی ایک ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں اور فاشسٹ لبرلز اس کو کہا جا رہے وہ ہیں اور دوسری طرف مذہبی جنونیت ہے تو ہمارے ملک کا جو رستہ ہے اس کے درمیان درمیان سے ہے مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ پردہ و ہجاب بغیرہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اب یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے حالانکہ عورت مارچ میں تو ہجاب میں موجود خواتین بھی شرکت کرتی ہیں اور بقاعدہ طور پر بڑی تعداد میں شرکت کرتی ہیں تو ان کا جو منیفیسٹو ہے پندرہ نکاتی اس کا پہلا نکتہ ہے کہ ملک بھر میں تمام پولیسی سٹیشنز میں سنفی تشدد کے خلاف مقصوص ریپورٹنگ سیلز بنائے جائیں تھانوں اور عدالتوں میں ہیلپ ڈیسک بنائے جائے جہاں خواتین خواجہ سرہ تشدد اور حراسانی کے واقعات رپورٹ کر سکیں نہ صرف یہ بلکہ سنفی اور جنسی اقلیتوں کے حوالے سے میڈیکل اور کاؤنسلنگ کے پیشے سے منسلک افراد کی تربیت کی جائے خواتین اور خواجہ سرہ میڈیکو لیگل افسران کی تعداد بڑھائی جائے خواتین خواجہ سرہ اور غیر سنفی افراد کے صوبے بھر میں پناہ گاہوں اور محفوظ مقامات تک رسائی آسان بنائی جائے اس میں سے کچھ ایسا ہے جو ہمارا مذاق اڑاتا ہے ہماری ویلیوز کا یا پھر مذہب کے خلاف ہے نہیں میں نے عورت کے حق کے حوالے سے اس پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی کبھی بات نہیں کی کہ یہ غلط ہے وہ حق رکھتے ہیں ہم سب رکھتے ہیں عورت بھی آواز اٹھائیں مرد بھی اٹھائیں یہ ہمارا ملی قومی اور دینی اور اسلامی ہر قسم کا فریضہ ہے لیکن اس نام پہ نام بیسک منفیسٹو تو یہ ہے لیکن جس طریقے سے جس انداز میں اور جس طریقے کار سے گزشتہ تین چار سال سے آپ سب کے علم میں میں اس کا عیدہ نہیں کرنا چاہتا جو سلوگنز اٹھتے ان مارچ کے جو نعرے لگائے گئے جو بینرز اٹھائے گئے وہ انتہائی اخلاق باختہ اور ہماری روایات سے یک سر متصادم اس طرح کے نعرے تھے جس کو کوئی شریف آدمی زبان پر بھی نہیں لا سکتا جو سلوگنز ہیں اگر آپ کائنڈلی بتا سکیں کیونکہ ان کے منفیسٹو کے پدرہ نقاط میں یا تو کوئی چیز بتا دیجئے جو آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی اقدار کے خلاف ہے یا پھر جو سلوگن ہے اور کیونکہ میں جاننا چاہ رہو کہیں آپ نے وہ جو فوٹو شاپ ان کو بدنام کرنے کے لیے سلوگنز تھے ان کو دیکھ کر تو نے خط لکھ دیا ہے کیونکہ ان کے سلوگن ایک ہے ہوں بہن ہوں گالی نہیں ہوں آنر کلنگ کو روکا جائے ہم ریپ وکٹمز کے لیے مارچ کرتے ہیں یہ سلوگنز بھی ہیں حالانکہ سلوگنز پیمانہ نہیں ہے کوئی ایک انڈیپنڈنٹلی اس مارچ میں شرکت کر سکتا ہے کوئی کوئی بھی سلوگن لا سکتا ہے آپ نے ایسے کونسے سلوگن دیکھے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں ایک بہت بڑی تفریق ویدہ ہو رہی ہے اور نقصان ہو رہا ہے آپ میرے خیال میں ایک بڑے یا تو بالکل آپ نے دیکھے نہیں یا سنے نہیں آپ تجاہل عرفانہ سے کام لے رہے ہیں اور مجھ سے خاما خواہ وہ سلوگنز وہ نعرے وہ الفاظ دورانا چاہتے جو کہ میں نہیں دورانا چاہوں گا آپ نے اگر ایک خط لکھا ہے ایک کیس بنا رہے ہیں آپ کچھ تو بتائیے کیا ایسا ہے کوئی ایک سلوگن بتائیے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان ہے یہ اسلام کے خلاف ہے مذہبی شاعر کے خلاف ہے یہ بات میں نہیں آپ کو پتا ہے پوری قوم کو پتا ہے سلوگنز بھی معلوم ہے پتا بھی ہے اور جو ہی میرے خط کو لوگوں نے دیکھا ان کو سارے سلوگن اپنے ذہن میں مستحضر ہو گئے ہیں اور آ گئے ہیں کہ وہ کون سے سلوگن ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کون سے نعرے ہیں جو کہ ہمارے معاشرتی اقدار کی منافی ہیں کون سے نعرے ہیں جو کہ ہماری دین اور مذہب کا اور عقیدہ کا اس سے تمسخر اڑائے جانے کی کوشش کی جائے کیا آپ کو اس پر اعتراض ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا سلوگن نہیں ہونا چاہیے ایسی طرح اور بھی سلوگنز ہیں جو دوسرے ہیں اگر وہ آپ قائنٹلی بتا سکے کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو فوٹو شاپ دھوکے تصویریں سرکولیٹ کرتی ہیں آپ اس پر تو نہیں بھروسہ کیے ہوئے ہیں مگر اگر آپ کو میرا جسم میری مرضی پر اعتراض ہے تو خاتون کا کیا سلوگن ہونا چاہیے فوٹو شاپ نہیں ہے کہ میرا جسم فوٹو شاپ بھر بھر قاضی صاحب کیا ہو میرا جسم کسی اور کی مرضی میں میری بات سنیں جب میں بات کرتا ہوں اور اس لیول پر بات کرتا ہوں کہ وزیراعظم کو بڑے رنجیدہ خاطر ہو کر اور بڑی ایک زبت کر کے ان کو لکھتا ہوں اور میں تمام معاشرے کی معاشرے کی جو ہمارے اکائیاں ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ملک ایک پرتشدد مذہبی ملک بنے اور یہ قطن ہماری مرضی نہیں ہے میں جس حکومت میں بیٹا ہوں جس پارٹی کا حصہ ہوں جس وزیراعظم کی قیادت میں میں کام کر رہا ہوں وہ قطن اس طرح نہیں چاہے گا اور لیکن میں کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دوں گا کہ اس ملک کو یہ دیکھا جائے کہ ایک فاشسٹ لبرلز کا ایک انتہائی متعصب لبرلز کا کوئی ملک ہے یہ اس ملک نے ایک درمیانہ رویوں والا ملک رہنا ہے اسلام ہمیں اعتدال کا اعتدال کا رستہ دیتا ہے اعتدال کے علاوہ کیا بات کر رہی ہے میانہ روی کی بات کرتا ہے ہم حقوق کی عورتوں کی مسائل کی عورتوں کی مشکلات کی عورتوں کی حقوق کی بات کریں اور ضرور کریں اس ملک میں ہم نے بات اٹھائی ہے میں نے بارہاس پہ میٹنگز ہائی ویسٹ لیول پہ ملک کے ساتھ کسی پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرنا کیسے میانہ روی ہے جبکہ آپ بتا بھی نہیں رہے ہیں اب ہر چیز کا ایک کانٹیکس ہے کالی صاحب اگر میں بتا سکوں کالی صاحب اگر ایک ارز کر سکوں میں آپ کے آگے ایک سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی جس پر آپ بھی موتریز ہیں پاکستان میں جو 93 فیصد واقعات ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے اور حراسانی کے اس میں سے 70 فیصد قریبی رشتہ داروں کی طرف سے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ سلوگن ہے کہ میرا جسم میری مرضی میرے جسم کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے اس پر میری مرضی ہے کیا یہ ہونا چاہیے سلوگن کہ میرا جسم کسی اور کی مرضی نہیں اس سلوگن کا مفہوم آپ غلط لیتے ہیں آپ اس کے مفہومیں مخالف لیتے ہیں یہ جس کانٹسٹ میں جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں جیسے چاہوں اپنی جسم کو استعمال کروں حلال حرام کا کوئی تمیز نہیں ہے شریعت کی کوئی پابندی نہیں قرآن سنت کی حکامات کا مجھے کوئی پرواہ نہیں اپنے معاشرے کے اقدار باڑھ میں جائے پاکستان کا اسلامی تشف محضر کے ساتھ یہ کس نے کے یہ جملے ہیں آپ کے تو ہیں اس کے علاوہ مجھے بتائیے عورت مارچ میں سے کس کے یہ جملے ہیں انہوں نے تو اپنی انٹرپیٹیشن دی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کس نے کہا ہے کس کے نہیں ہے کوئی ایک تو بتائیے کوئی ایک واقعہ بتائیے یا کچھ ہی بتائیے مجھے بتائیں کس کے نہیں ہے ان کی جو تشریح ہے وہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے تشریح کیے اس مارچ میں جو شامل لوگ اس میں سے کس کے نہیں ہے ساروں کی یہی ہے آپ کسی ایک انام بتائیے کیونکہ کیونکہ قادری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن گئی کہ یہ غیر اسلامی ہے انہوں نے کہا کہ یہ غیر اسلامی نہیں ہے کوئی ایک چیز بتائیے کیا غیر اسلامی ہے پٹیشن نے نہیں بتا سکا پھر دوہزار بیس میں لاہور ہائی کورٹ میں گئی تو انہوں نے کہا یہ آئین کے خلافے ہم نہیں روک سکتے مگر آپ کہہ رہے ہیں وفا کی وزیر ہوتے ہوئے کہ جو فریڈم آف اسیمبلی کا آئین اختیار دیتا ہے خواتین کو وہ ان سے لے لیا جائے کیونکہ اور آپ کوئی مثال بھی نہیں بتا رہے کہ کس نے کہا آپ اپنی انٹرپیڈیشن بتا رہے ہیں ان کے نعرے کے ان کے سلوگن گی میرا خط میرا خط آپ نے شاید نہیں پڑھا ہے پڑھ کے آپ نے میرے سطور کو میرے لکھے گئے الفاظ کو ان جملوں کو آپ یک سر نظرانداز کر رہے ہیں اس میں میں نے کہا ہے کہ اس کو ضرور ایک متناسب انداز میں ایک ایسے طریقے کار سے جس سے ہمارے ملک کے جو عورت ہے اس کی جو مسائل ہے بنیادی مسائل ہے اس کی میراسی محرومی کی مسائل ہے اس کی زبردستی بلجبر نکاح کے مسائل ہے اس کے تعلیم کے مسائل ہے روزگار میں مواقع دینے کے اس کے مسائل ہیں اس میں اس کو کاروبار کے اور یا دفاتری اوقات میں حراسان کرنے کے مسائل ہے گریلو تشدد کے مسائل ہیں یہ اجاگر کی جائیں اور انٹرنیشنلی ایک مسلمان عورت کو دنیا بر میں جو مسائل کسی وہ برسر پیکار ہے اور جس طرح روز وہ ایک سخت مسئیبت اور مشکل اس کو جیلنا پڑتا ہے اپنی حجاب اور اپنی پردے اور اپنے اسلامی وقار اور شاعر کی وجہ سے اس پہ بھی بات کی جائے اس کی طرف بھی تو دلائی جائے یہ جو آپ نے جتنے نکتے بتائیں ہیں اس میں سے مجھے یہ بتائیے کہ جو ان کے پندرہ نقاط ہیں منیفیسٹو کے کونسی باتیں جو نہیں ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے ورک پیس ہریسمنٹ کے حوالے سے جنڈر گیپ ختم کرنے کے حوالے سے یہ ساری باتیں تو ہیں میں نے آپ کا خط پڑھا ہے آپ نے ان کا منیفیسٹو نہیں پڑھا ہے اور بغیر پڑھے وزیراعظم کو خط لکھ دیا ہے پندرہ نقاطی منیفیسٹو ہے ان کا منیفیسٹو دیکھیں منیفیسٹو کا میں نے کچھ نہیں کرنا ہے میں نے وہ جو روڈ پہ ہو رہا ہے جو شاہرہ پہ ہو رہا ہے جس طریقے سے وہ ایک مظاہرہ کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ اظہار کر رہے ہیں میرا اس پہ اعتراض ہے اس انداز پہ کر رہے ہیں کیا ایسا سپیسیفک انداز ہے اعتراض تو تحریک انصاف پر بھی ہوتا رہا کہ آپ اپنے جلسے جلوسوں میں گانے کیوں چلاتے ہیں خواتین کیوں آتی ہیں خواتین کے ساتھ آپ کے جلسے جلوسوں میں بدتمیزیاں ہوئی ہیں ملتان کے ایک جلسے میں تو سات لوگ مر گئے تھے مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تحریک انصاف کے جلسوں پر پابندی لگا دی جائے ان پہ بھی اعتراض ہوتا رہا میوزک کا خواتین کا یہ سارے اعتراضات ہوتے رہے مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پابندی لگا دی جائے ادھر بھی وہاں پہ بھی اس میں تحریک انصاف ہو پاکستان پیپل پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو کوئی مذہبی جماعت ہو کوئی سیاسی جماعت ہو مسجد ہو مدرسہ ہو یونیورسٹی ہو کالج ہو جدر بھی ایسا ہو رہا ہے ہم اس پہ آواز بھی اٹھائیں گے آواز اٹھانا ہمارا ہے کالی صاحب آپ نہیں اٹھاتے ہیں آپ نے جیسے کہا کالی صاحب آپ نہیں اٹھاتے ہیں وہاں آواز میں بتاتا ہوں کہاں آواز نہیں اٹھاتے ہیں میں صرف ایک ایک مثال دے رہا ہوں ایک جگہ ہے آپ نے کہنا کہ پر تشدد مذہبی ملک نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو ایک تنظیم نے جلسے کیے اور بقاعدہ طور پر اس ملک کے وزیر آزم سے لے کر اس ملک کے آرمی چیف اور اس ملک کے چیف جسس تک پر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے نفرت انگیزی کی ہیٹ سپیچ کی انہوں نے پولیس والوں کو مارا مگر آپ نے کہا کہ انہیں اپنے احتجاج کا حق حاصل ہے وہ تحریک لبائک ہے ان کے اپنے حق میں بولے یہاں پہ خواتین احتجاج کر رہی ہیں کوئی مثال آپ کے پاس نہیں ہے میں نے آپ کو اتنی ساری مثالیں دے دی ان کے آپ خلاف ہیں کہ انہیں حق نہیں ہے اپنے حقوق مانگنے کا آپ مجھے ڈی ٹریکٹ کرنا چاہتے کسی اور طرف لے جانا چاہتے میں ادھر نہیں جاؤں گا آپ کہیے کہ آپ نے ایسا نہیں کہا جو ٹاپک ہے جو ٹاپک ہے جو موضوع ہے میں نے ان کے رویوں پر تنقید بھی کی ہے کچھ مطالبات ان کے جو حق کے اس کی حمایت بھی کی ہے اگر عورت مارچ میں کوئی چیز ایسی ہو جو عورت کے حق کے حوالے سے ہو ان کی پر بپا ہونے والے ظلم کے خلاف ہو ایسا کیا پر تشدد ہے ایسی کیا ہیٹ سپیچ ہے آپ ایک مثال نہیں دے رہے ہیں افت کے لیے ہو اس کی وقار اور افت کے لیے ہو میں ضرور اس کی حمایت کروں گا مگر میں قد صاحب آپ کیونکہ ظاہر ہے ایک پڑی لکھی آپ جسی شخصیت سے میں یہ توقع تو کروں گا کہ آپ مجھے تین چار مثالیں دیں گے اور مثالوں سے ثابت کریں گے کہ میری رائے اس بنیاد پر ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جو فوٹو شاپ ایمیجز ہیں جو انہیں بدنام کرنے کے لیے عورت مارچ والوں کو پھیلائے گئے تھے آپ نے اپنی رائے اس بنیاد پر نہیں بنائی ہے بلکہ حقائق کی بنیاد پر بنائی ہے تو وہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ نے نزدیک تحریک لبیک کو احتجاج کا حق حاصل ہے نفرت انگیزی کرنے کے باوجود مگر خواتین کو اپنے حقوق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے آپ نے اپنے خط میں لکھا کہ وہ نفرت انگیزی کرتی ہیں یا پھر وہ بات کرتی ہیں پردے کے خلاف حالانکہ پردے میں احتجاج کرتی ہیں پتہ نہیں آپ نے وہ تصاویر دیکھی نہیں دیکھی تو آپ سے توقع کر رہا ہوں میں ایک اچھی توقع کے ساتھ آپ سے سوال کر رہا ہوں اپنے خط حقائقی بنیاد پر لکھا ہوگا کیونکہ یہ خطرے میں پڑ جاتی ہیں پچھلے سال میں ان کے خلاف بہت نفرت انگیزی ہو گئی تھی میں دیکھیں آپ کو بتا دوں کہ آپ مجھ سے وہ نعرے سلوگنز دورانا چاہتے ہیں اور وہ فوٹو شاپ نہیں ہیں جنہوں نے میں جنہوں نے نعروں کو میں نے انکوائری کی تحقیق کی اس میں سے کچھ ایسے تھے ضرور جس پہ بہت اترازات ہوئے گئے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے طرف ہو جاتے تھے اس کا میں نے پتہ پوچھا وہ فوٹو شاپ تھے کچھ ایسے ہیں جو کہ بلکل حقیقت پہ ہیں وہ فوٹو شاپ نہیں ہیں اور وہ انتہائی قابل اتراز ہے میں آپ دوبارہ مجھے اس طرف لے جا رہا ہے کہ میں ان الفاظ کا عادہ کروں میں عادہ نہیں کروں گا اور اس کی لئے لئے کہ وہ ان کی نعروں کی حمایت ہو جائے گی اور اس کی اشاعت ہو جائے گی بیسر نہیں آپ اشاعت حمایت کیسے ہو جائے گی آپ کہیے اگر وہ غلط ہوگا میں آپ کے ساتھ کنڈیم کروں گا حمایت کیسے ہو جائے گی آپ بھی کنڈیم کریں گے میں بھی کنڈیم کروں گا آپ ایک ذمہ دار میڈیا پرسن ہے آپ سے بھی میں یہ توقع کروں گا کہ میری جو میرا جو خط ہے میں نے جس طرح لکھا ہے اس کی انوانات میں اگر کوئی آپ کو ایسی قابل اعتراز چیز نظر آئے تو پھر بتا دے جیسے آپ جتنے خواتین کے حقوق کی میری بات مکمل کر میں نے احتجاج کرنے کی یا آواز اٹھانی کی یا مارچ کرنی کی تو مخالفت نہیں کی ہے میں نے اس انداز کی جس انداز سے اس معاشری کی تمام اقدار کی نفی ہوتی ہے اور اسلامی شاعر کا تمسخر اور مزاق اڑایا جاتا ہے جو کہ عورت کے حقیقی مسائل ہے اس سے چشم پوشی کر کے منگڑت اور اپنے آپ سے بنائے گئے مسائل بنا کر اس کو ایک انتہائی واہیات قسم کے سلوگنز کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں میں اس کی بات کی ہے مرسلہ میں آپ نے خط میں جن حقوق کی بات کی ہے خواتین کے ان کے پندرہ نقاطی منیفیسٹوں میں تقریبا ان کی بات ہے پھر جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پردہ و ہجاب وغیرہ پر یہ کیچڑ اچھالتے ہیں تصاویر موجود ہیں جس میں پردے میں موجود خواتین نے عورت مارچ میں شرکت کی ہے ان کے پاس سلوگنز موجود ہیں اسلامی شاعر معاشی اقدار حیاء و پاک دامنی اس کے خلاف ایک بھی کوئی ایک بات تو آپ بتا سکتے ہیں یا ایک بھی بات نہیں بتا سکتے ہیں کوئی ایک بات تو ہوگی کہ دیکھیں یہ بات جو ہے یہ پردے کے خلاف اسی کیا بات ہے حیاء و پاک دامنی کے خلاف کیا بات ہے سامی شاعر کے خلاف کیا بات ہے میں نے جن چیزوں کی طرف اپنے خط میں اشارہ کیا ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے آپ ہی کے تو خط کا بات ہے اگر ہو جائے تو مجھے کوئی طرح نہیں وہ انہی پر بات ہوتی ہے آپ ان کا منیفیسٹو دیکھ لیں اور ایک بقاعدہ طور پر آثنٹک کوریج دیکھ لیں اور ان کی تقاریر سن لیں تو پھر مجھے بتائیے کہ ان کی کسی ایک اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے آپ کی جو خوشگمانی ہے جو آپ کا حسن زن ہے جو آپ اتنی اپٹومیسٹک ہیں اس حوالے سے تو یہ تو بہت اچھا ہوگا مگر میری خوشگمانی اگر انہی چیزوں پہ اگر انہی چیزوں پہ گفتگو ہو اور انہی کے حوالے سے مارچ ہو اور انہی کے حوالے سے گفتگو ہو میں اس پر بات مگر میری خوشگمانی کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک تقریر کوئی ایک مثال کوئی ایک بات آپ دینے کو تیار نہیں ہے میں نے آپ کو متعدد مثالیں دے دی ہیں اگر میری خوش گمانی ہے اور آپ کا جو تجزیہ ہے یا پھر تاثر ہے وہ غلط نہیں ہے تو اس کی ایک مثال دے دیجئے کہ ایک تقریر میں یہ بات ہو گئی تھی جو کہ مناسب نہیں ہے سلوگن یہ آ گیا تھا حالانکہ فری ہے کسی بھی سیاسی جلسے میں سلوگنس لگ جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کے موقع پر پابندیاں نہیں لگ جاتی ہیں کوئی اگر سلوگن لے کر آ بھی جائے مگر آپ کوئی مثال ہی نہیں بتا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں اگر آپ میرے خط سے آپ کو تکلیف ہے یا کسی اور کو تکلیف ہے میں اس پہ کبھی نمازرت کروں گا میں تکلیف نہیں ہے آپ فریڈم آف اسیمبلی آئین اختیار دیتا ہے خواتین سے وہ لینا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو انتہائی ایک معتدل اور اسلام کا جو میان روی کا جو تصور ہے اور تصویر ہے اس کے ساتھ چلنے والا آدمی ہوں اور میں نے اگر اس حوالے سے بات کی ہے تو پاکستان کا جو اصل تصور ہے اور جس کو ہم قائد عظم کی فرامین اور آئین پاکستان اور قرآن سنت کے مطابق دیکھنے کے اور جو ہمارے معاشرتی اقدار ہے اس معاشرے میں ورائیٹی ہے کلچرز کی کوئی پردہ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا کوئی بھرکہ پہنتا ہے کوئی بڑھا چادر پہنتا ہے کوئی دپٹہ پہنتی ہے ان ساری چیزوں کو ساتھ کے لے کے ہم نے چلنا ہے ہمیں اپنی اب وہی بات کر رہے ہیں جو عورت مارچ والے کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ کیا پہننا چاہتا ہے ہمیں ہم دیکھیں ہمیں اس میں تنوو چاہیے تنوو کی تلون کی سترنگی کی اس ملکے اس کے ہم خلاف نہیں ہیں لیکن اس سے شریعت اور دین پہ جس طرح حملے ہو رہے ہیں ہماری معاشرتی اقدار پہ حملے ہو رہے ہیں اور جس طرح ایک ایک ماری معاشرے کی تصویر کو جس طرح مجروح کرنی کی کوشش کی جا رہی اس کی قطب میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم تحریری طور پر کیونکہ جن خواتین کے حقوق کیا بات کر رہے ہیں وہ ان کے منیفیسٹوں میں موجود ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ویرائیٹی ہونی چاہیے ایک باقاعدہ طور پر معاشرے میں وہ نظر آنا چاہیے سب کو ان کے پہننے کا حق ہونا چاہیے وہی بات وہ کر رہے ہیں وہی بات آپ کر رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کم از کم آئندہ کوئی مثال لیں یا کوئی ایسی چیز ضرور بہت جائیں گے کاجزہ بہت شکریہ